سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں ہمارے بالوں میں ڈینڈرف کی سمسیہ آ جاتی ہے اور دوستو جب ڈینڈرف ہمارے بالوں میں آ جاتا ہے اس سمیں ہمارے بال بھی جھڑنا شروع جاتے ہیں کیونکہ ڈینڈرف کو ختم کرنے کے لیے ہم ترہ ترہ کے سیمپو استعمال کرتے ہیں جس کی ویسے ہمارے بال کمجور ہو جاتے ہیں اور کمجوری کے ویسے وہ جھڑنے لگتے ہیں دوستو اس کے لیے ہم ایک گھرے لوپائی بتانے جا رہے ہیں جس کے جریعے آپ اپنے بالوں کا ڈینڈرف تو ختم کریں گے ہی ساتھ میں آپ اپنے بالوں کو پوسن بھی دے کر اپنے بالوں کو گھنا لمبا اور مجبوط بنا سکتے ہیں دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سرسو کا تیل لینا ہے سرسو کا تیل آپ پچاس سے پچیس گرام تک لے سکتے ہیں جتنا آپ کے بالوں کے ریکوائرمنٹ ہے میں آپ کو اس حساب سے بتا رہا ہوں جس حساب سے آپ کے بالوں کی جڑ تک یہ تیل پہنچ سکے دوستو آپ کو اتنا تیل لینا ہے جس سے آپ کے بالوں کی سکیلپ اچھی طرح سے بھیگ جائے اور یہ جڑ تک پہنچ جائے اس کے لیے آپ کو سرسو کا تیل لینا ہے سب سے پہلے اور سرسو کا تیل لینے کے ساتھ ہی آپ کو دوستو ایک نیمبو بھی لینا ہے ایک اچھی کوالٹی کا نیمبو لیجیے کئی سے دبہ کٹا ہوا نہ ہو اور نیمبو کو آدھا کٹ لیں اس طرح سے جیسے دوستو میں نے آپ کو بھی کٹ کے دکھایا ہے اور دوستو نیمبو کو کٹنے کے بعد آپ اس میں نیمبو کو نچوڑ لیجئے جو سرسو کا تیل آپ نے لیا ہے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے آپ کو اس میں دوستو جیسے ہم نے لیا ہے یہاں پر پچاس ایمل سرسو کا تیل لیا ہے دوستو اسی حساب سے ہم نے اس میں آدھا نیمبو نچوڑ لیا ہے اگر آپ اس سے ادھیک یا اس سے کم لیتے ہیں اسی حساب سے آپ کو نیمبو کی ماطرہ بھی کم کر دینی ہے دوستو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے میں ابھی آپ کو اسے مکس کر کے بتاتا ہوں دوستو مکس کرنے کے بعد کچھ ایسا دیکھتا ہے اور آپ اسے ہفتے میں دو سے تین بار لگا سکتے ہیں اور بچوں کے صرف ایک بار ہی استعمال کرنا ہے ہفتے میں اور بچوں کے ایک بار استعمال کرنا ہے دوستو اچھے سے بالوں پر رگڑنا ہے تاکہ یہ بالوں کی اسکیلپ تک پہنچ جائے بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے اس سے کیا ہوگا دوستو آپ کے بالوں کو پوسٹن ملے گا اور انہیں مجبوطی ملے گی اور جو بھی ڈینڈرف ہوگا وہ ڈینڈرف ختم ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اپنے چینل پر اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو ایک لائک جرور کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دھنیواد